موسیقی موسیقی ویلکم بیک فدینوزرات گزشتہ اپیسوڈ میں آپ نے وزیر افضل صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی ان کے کریئر کا آغاز کہاں سے ہوا نکتہ کمال کیا تھا اور ابھی ہم نے علاودین صاحب کو یاد کیا ایک گانا فلم جمعہ جنج نال کیا انترہ اور استائی بھی ہم نے پیش کیا اجازت صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکنڈ اپیسوڈ کا آغاز اس کریڈٹ سے کر رہا ہوں جو عام طور پر ہم نہیں دیتے کہ جمعہ جنج نال فلم اگر کنسیب نہ کرتے علاودین تو وزیر افضل یہ گانا کیسے کمپوز کرتے کروڑوں عوام کو کین دین اینا کیسے نصیب ہوتا اور جب ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ حضین قادری کا تذکرہ نہ ہو جو اس کے کریئٹر ہیں جو اس کے رائٹر ہیں کیونکہ حضین قادری بہت بڑا نام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضین قادری بھی انفورچنیٹلی ہمارے انسنگ ہیروز میں سے ہیں کہ لوگوں کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کا اصل کمال کیا تھا وہ صرف خوبصورت لیرسسٹ ہی نہیں تھے وہ پرامٹ لیرسسٹ یعنی آپ اگر کہیں کہ مجھے پانچ منٹ میں دو گانے چاہیے تو مجال نہیں کہ دوسرے کا سٹینڈڈ پہلے سے نیچے ہو چاہیے صرف یہ کہ طبیعت ان کی موضوع اگر طبیعت موضوع ہوگی تو آپ چھے گانے لکھوا لیے جس طرح بابا جیے چشتی کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ڈیڑھ شفٹ میں نونوں گانے کروانے کا کریڈٹ وہ ان کو اللہ نے عطا کیا اچھا وزیر افضل صاحب اب سفر کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے کہ پہلی دفعہ جو شہرت آپ کو کہندے نے نینہ نے دی وہ تو میرا خیال ہے پہلے کبھی دلدہ جانی نے نہیں دی ہوگی میں ٹھیک ہے دلدہ جانی کا گانا تینوسام نے بٹھا کی شرما بہت ہی خوبصورت گانا ہے بہت ہی چینٹ ہے بیو سارا کہ مجھے شک پڑھنے لگ گیا کہ یہ وزیر افضل کا نہیں یہ سلیم اقبال کا ہے کیونکہ سلیم اقبال بہت ہی میٹ اور سلیم اقبال نے اس میں جان ڈال دی دیستاندہ راجہ کیا کمپوزیشن تھی کہ پنجاب میں کوئی شادی ایسی نہیں جس میں سلیم اقبال کو یاد نہ کیا جاتا ہو ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اچھا جی پھر وہ یہ تجربہ کیسا رہا جب آپ یکہ یک ایک دوسری لیگ میں آگئے اس لیگ میں جس میں بہت بڑی مجلس اور محفل برپا تھی اس میں خاجہ خرشید انور بیٹھے تھے ماسٹر عبداللہ بیٹھے تھے تو کیا محسوس کیا آپ اس دور میں میریٹر سب بہت اچھے تھے خاجہ سب کو تو بنے جب انہوں نے مجھے بلایا پہلی دفعہ مینڈورنگ پہ تو میں گیا تو مجھے لگا سہسے لگا بنے کہ یہ تو بہت سے آدمی ہیں یہ بیروکرائٹ زیادہ لگتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپریسیشن دی آپ کو وہ جو آپ ڈیزرب کرتے تھے کیندین نینہ پہ ماسٹر عبداللہ کا ریکشن کیا تھا اس کا تو وہ آگتا ہے وہ آپ سے سے علاوہ کسی کو اچھا ہی سمجھتا مجھے لیکن بڑے باکمال کہ ہاں بہت سے سمجھتے کہ پہلے تو کپوزر کو یہی پتاب چاہیے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے کہ کونسے پھولی کی ہے جی 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 اب گھڑی والے کہانی ہے اب آپ یہ ڈھوڑے کہ کونسا رکھ زیادہ گاتے ہیں جی 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 واہ 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 جی سے پھر سے سونا ملی جی سونا فلم سونا ہاں سونا کا ایک گانہ بہت ہی بہت کانو کیتا پیار تیرے نال کس میں شاندار گانہ تنویر نکوی اب اس میں یہ تھا جب مجھے فلم ملی نا میں نے سوچے کہ یہ مانڈ بہت کیا ہے بلکہ مانڈری کہلاتے ہیں تو پھر میں یہ مانڈ میں ملیا کانو کیتا تیار تیارتے ہیں نویر نوکھا کو میں نے کہا ہے کہ عواظ کو موٹی کہتا ہو سا اب دریکٹر سے کہی اس پاکتر میں نے تین انترے لکھایا اس نے اس کو وہ اتنے کاکتر میں تین انترے آ گیا ہے میں اس کی آستا ہی نہیں تھی اس کا عجیب تھا مطلب کانو کیتا تیار 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 مطلب شاہ جی تنویر نقوی، فیاض آشمی، سیف الدین سیف، کتیل شفائی، مسرور انور یہ تو بہت بڑے نام جو ڈریکٹر سے نا اس کو میں نے سونا جب تینوں سے تو مجھے تفزیر صاحب اس کا انترا کون سے اس کا انترا کون سے انترا کون سے انترا کون سے میں نے کہا آپ کو میں نے تینوں سے سوائے یہ آپ کیا کسی ہیں بلکل وہی ہوا جو شہرشاہ سوری پہلی دفعہ ہندوستان جب آیا تو لوگوں نے ہاتھی پہ بٹا دیا کہ جی آپ بادشاہ ہیں کہتا ہے فس کلاس ہے بہترین ہے لاؤ اس کی تنابے کدھر ہیں اس کی لگام جس کی لگام نہیں ہوتی وہ فوراں نیچے ہوتا رہا ہے کہ جس کی لگام ہی میرے ہاتھ میں نہیں میں اس سے کیسے چاہتا ہے تو بلکل وہی کچھ کیا ہے تو میں اس نے کیا کہ پڑوسو صاحب وہ بھی راکوے صاحب اس نے کہتا ہے آپ ریکارڈ کریں لیکن سونا وہا فلاپ مووی لیکن یہ گانا اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے بشمول میرے کہ یہ مانڈ میں ہے اب ریشوا سے انڈیا گارے گارے وہ ہٹ ہو گئے تھے ریشوا سے پہلے دو گانے میں نے گوایا تھے لکھا فلم میں بسردی سب سے اے اوزی ذات سا کر رہے ہیں کہ میں جس فلم دے بھی جتا ہے وہ چلی ہے جو ہو گئے اب آجائے نا پھر یار مستانے کی طرف آئے ہیں یار مستانے جی بس حضین صاحب لکھنے والے تھے وہ آپ کا ماسٹر پیس ہے گانا گانا لکھتا ہے اگر لکھتا ہے کہ لنکلان گھتا ہے اب واقی گلہ کل تے پا اب ہوں گھتا ہے کہ کل کرنگا اب ہوں گھتا ہے یہ جب میڈم کو آپ نے تیون دی تو ان کا ریاکشن کیا تھا میڈم کو یہ ریاکشن تھا کہ پہلے تو میڈم کو کوئی دعا تھا میڈم لے تھی مر کے ایک ہزار پہ گانے گا تو میں دلے جانے کے بیدے یہ میڈم کے بارے کیا آپ دنکانا ہے وہ کہتے وہ جو پہلے پیسے جو اور ہزار پہ پہلے جو میں نے کہا راوزن کی پڑی پاتری ہے وہ آپ کو پیسے نہیں مائے گا کہتے ہیں کہ پہلے پہلے پیسے چاہیے دوست وقت ہزار پیاس سب سے زیادہ تھی بہت 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 پاپا کہتے ہیں کہ میں نے کہا مالہ پاپا کہتے ہیں نوگ جان کا کوئی کالے میں دے رہا پاپا ایک خود کرتے ہیں پاپا نور جو گانے سوائے وہ حیران ہوں کہ یہ بہت 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 یہ بھی نور جو آچھا آپ بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح آشا بھسلے بہت خوش قسمت تھی کہ اسے اوپی نیر میسر آگئے اور آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کے سارے سوپر ہٹ گانے میڈم نے گئے ہیں میڈم کا وہ پرائم ٹائم تھا اور آپ کا پروڈیوسر ایسا لائل پروڈیوسر تھا اس کو اعتبار آپ پہ بھی تھا اپنی جیب پہ بھی اپنے کام پہ بھی اور میڈم کے فن پہ اور اللہ ادین اللہ ادین بڑے جگرے کی بات ہے کہ سب سے مہنگ یعنی سب سے نو آموز میوزک ڈائریکٹر سب سے نئے تھے یہ بلکل بچے تھے اور شگر تھے ایک بہت بڑے آدمی کے جو آلریڈی کام کر رہا ہی رانجہ باد میں آئی ہے اور اس پر اتنی انویسمنٹ کرنا اچھا میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ میڈم نے جب رہیرسل سے پہلے یار مستانے کہ یہ گانا سنا تو حیران نہیں ہوگئی تھی کہ کیا کمپوزیشن ہوگی ایمن کے ساتھ اتنا انصاف جاہد ہی کس نے کیا ہوگی آپ سب سے بہت عام لکی ہے کہ آپ انصاف ہوئے نام جانتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے سارا ان کو تو پتہ نہیں ہے ایمن کیا ہے گوشی ہے یہ سنتے ہیں انجوئے کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھا رہے ہیں بہت مزے کی چیز ہے یار لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیا ہے بس کھا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہوگی یہ کیا ہے تو پھر آپ اس سے زیادہ پتہ نہیں ہوگی اس کو مزہ بھی دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا جی یار مستانے کی رہرسل میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس گانے کی وجاج تو ہوں کیونکہ یہ آپ کا ماسٹر پیس ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ناشاد صاحب کے بارے میں اگر مجھ ناچید سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دلاری کا گانا ان کا ماسٹر پیس ہے ماسٹر پیس کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت بڑے بڑے فنکار بہت بڑے بڑے کمپوزرز ان کا ایک گانا ایسا ضرور ہے جسے اکثریت نے پذیرائی بہت ملی لیکن ضروری نہیں کہ ماسٹر پیس وہی ہو جیسے کیندنے نینہ کو پذیرائی زیادہ ملی ماسٹر پیس یہ ہے اسی طرح بیجو باورا کے گانے انمول گھڑی کے گانے ناشاد صاحب کے بہت پاپلر ہوئے کوہ نور لیکن جو شہرت اور جو جو کلاس دولاری کا گانا ہے نا جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھل چکی نا جانے تم کب آگے وہ الٹی میٹ ہے مدن مہن کی فلم وہ کون تھی اس میں لگ جا گلے الٹی میٹ تھا باقی اس کے بہت بڑے بڑے کریڈٹس ہیں لیکن یہ اس کا ماسٹر پیس ہے سلیم اقبال کا ماسٹر پیس دکھ سجنا دے نیر والے پھولتے بلا کے میں اسی حوالے سے ماسٹر پیسز کے حوالے سے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا بعد میں آپ کے استاد سے متعلق ہے کیونکہ خاجہ خرشید انور سے متعلق بھی جب ہم گفتگو کریں گے کسی دن اللہ ہمیں توفیق دے تو میں آپ کو زحمت پھر دوں گا ایک دفعہ جاب کہیں گے آپ کے ساتھ میرا دوستی کا اور میرا بڑے نیازمندی کا تعلق ہے میں آپ کے بہت ایڈمائرز میں سے ایک ہوں وہ ان کا ایک گانا ہے جسے نہیں شہرت بہت زیادہ ملی انور صاحب نے اپنے شوز میں سلور جوبلی میں چلایا لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا اگلی جنریشن کو کہ یہ گانا اتنا شاندار ہے میلوڈی کی بات ہو رہی ہے خاجہ خرشید انور نے جو کام کر لیا ہے کوئل کے لیے یہ گانا بھی بائید اوے کوئل کا ہی ہے جو میں ابھی منشن کرنے لگا ہوں لیکن بڑا سیدھا سیدھا گانا لگتا ہے کہ جیسے خاجہ خرشید انور نے نہیں ان کے کسی اسسٹنٹ نے کمپوز کیا ہو جس میں وہ استادی نہیں ہے وہ اسرار اور رموز نہیں ہے ایک بڑے گانے کے ایون ہیرانجہ کے ہر گانے میں وہ جھلک نظر آتی ہے ایک بہت بڑے فنکار کی ایک بڑے کمپوزر کی لیکن وہ گانا ہے مہکی فضائیں بڑا سیدھا 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 گانا لیکن مجھے اس سے زیادہ ملوڈیس گانا نغمگی کسی اور گانے میں نہیں ملی سباہنچے آپ کے پسند بہنچے اس سے سونا پیانو کا کیا بات ہے پیانو اتنی خوبصورت بجی ہے اے حمید تو یہ بہت باقی بڑا گانا ہے مطلب میں ٹھیک تاریخ کرتا ہوں آپ تھی کر رہے تھیں میں کی فضائیں اے بی جی میرے ساتھ نوکوز اور سٹینڈرڈ ور میں اچھا اچھا یہ پیانو پہ تھا ایک زہیر تھا پوائلن پہ تھا اب وہ زہیر ایسا بیالن بجاتا تھا ان کا کام کو محفوظ ہے مشہور فلموں میں انہوں نے مشہور گانوں میں بجایا ہو خاجہ صاحب کے سارے گانوں میں بجائے ہیں خاجہ صاحب کے گانوں میں تو ہے بڑی شاندہ خاجہ صاحب بلکہ اس کی وجہ سے سونہ سوالہ جو کا پورا بیچ بکار لیتے تھے اس کی وجہ سے جیسے ادھر سنیل چودری پورا پورا بیچ اچھا اب آئیے ادھر یار مستانے کا گانا میڈم نے اپنے گھر رہرسل رکھوائی نور جان کو ایزا پروفیشنل آپ نے کیسا پایا نخرا کرتی تھی اکڑ میں تھی مرضی کی مالک تھی مرضی کی مالک تھی جس کا دل چاہے چاہے چندے پیسے نہیں کھا رہا جس سے دل چاہے بہت سوال دے یہ تو غیر سارے بڑے لوگ کرتے ہیں ہاں ایسے دی اور گاتے دی جان ڈال دیتے تھی گانے میں اگر آپ مناسب سمجھیں ویسے تو کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی عمر اور مرض سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھتے تو اس دور میں ایک گانا کمپوز کرنے یا ایک فلم کے کتنے پیسے لیتے تھے اس دور میں کیا ہوتا ہے ایک فلم کا پانچ لہا بھی گیا چھے بھی گیا آٹھ دار ملک تھی وہ میکسیمم آپ نے کس فلم کا لیا سب سے زیادہ یار مستانے کا وہ تو گھر والی بات سے رہا اللہ عبدین صاحب کے ساتھ تو آپ کا تعلق کی اور لیکن سوپر ڈوپر ہٹ فلم دس ہزار لیا آپ نے سب سے زیادہ میکسیمم اب دیکھیں نا دس ہزار روپیہ چاہے کسی مغل دور میں بھی ہو تو دس ہزار تو دس ہزار ہی ہے نا لیکن اس کے عوض آپ نے کیا کچھ عطا کر دیا اب دیکھیں میڈم نور جاگا یہ کہاں سے ہٹ ہوئی میں نور جا بنی ہے یہ تھییٹر جی تھییٹر میں بیچاری پرفارم کرتی بہت چھوٹی یہ پٹیاری پہ آئی ہے نا پٹیارہ میں پٹیارہ میں تو بھائیو کہاں میں نورجا کو دیکھ رہا ہے تو یہاں مکٹا بٹھا کے رہاں دیکھ رہے تو ایک رہاں سے ناس تھی بابا چیشنی دی ہستے ہیں ستارہی اچھا ہے ملیجنہ یہ گائے کرتے ستارے ہیں اس نے ہی پاپولر ہوئی بہت دیکھ وقت تو ہی آسا ہوتا جی اور مہدی اس نے بننگو آیا ہے پھر میں سارے گائیں پنجابی ہے اس نے ہے تو یہ خادر یہ جس سے اسے سیکھا ہے نا اس کا مامو ہے اس کا نام ہے نحال عبداللہ یہ جس سے مہدی حسن نے سیکھا ہے اس کا مامو ہے نا وہ کیا دوکرٹا میسا ریڈیو ہے نحال عبداللہ نام تو سن رکھا ہے اس نے نا جانتی وہ تو اسے سیکھا ہے اچھا جی یہ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا سنیں راگ ایمن کی اتنی خوبصورت ٹریٹمنٹ شاہد ہی کسی نہیں اور یہ لاشاد صاحب نے لکھ کے آپ کے پاس وہ خط محفوظ ہے خط ہی نہیں محفوظ یعنی سنت دی آپ کو استاد نے اور آپ نے وہ یعنی اپنا بی اے کا سرٹیفیکیٹ آپ نے آپ موسیشنز کا لکشن نہیں لڑسکتے صحیح سے اس کا پرغونزا منزیز نے کہا ہے تیوی بے اس کے گانے ہوگا پرغونزا خامنزر کے بے کنیک وہ میں کرتا تھا میرے کسمے کافی گانے کا تو اس سے پوچھا گیا میں منزیز کے آپ کو کونسا موریات پسند جدا پاکستان میں اور یہ اس کو دلیگی کھل گیا یہ کہتی کہ بہت سام اچھے ہیں بہت اچھے موریات پر بہت اچھے موریات پر بہت اچھے موریات پر کنگ آف میلوڈی کا سام چاہوں واو واو جی اتا کریں نا جی King of Melody کا ماسٹرپیس واو واو ایمان جی باستی روی جید روی باید چیز ما ایمان جید ایمان با گاب دیگر چیز محبوب نہیں ملد مشکل را میرے لیکھ نسیب ہوئے میں نوں راچھو لگ دے اللہ میرے لیکھ نسیب ہوئے میں نوں راچھو لگ دے اللہ سوکانیاں جانیاں تیرے جیاد جاننوں نہیں سوکانیاں جانیاں جاناں جان تو میں تیری وانجواب آبا مانا